باسط صاحب نریندر مودی کے حلف اٹھاتے ہی مقنوزہ جمہو کشمیر کے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں دیکھیں نا جی یہ تو ہونا ہی تھا وہ نیا کشمیر کہاں گیا کوٹ آن کوٹ وہ تو کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا لگتا ہے شہباز شریف صاحب کی دیاں شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو لون پاکستان لے رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری لون ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر طیب اردوغان اور بہرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ سے ٹیلی فونک رابطے کی ہیں جو اتنا پرپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی پانچ اگز دوہزار انیس کو جو ہم نے کیا بڑے حالات کاؤں میں آ گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹیورسٹ آ رہے ہیں جی ٹوینٹی کی میٹرنگ ہم نے کر دی بڑے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی عوام کی اکثریت نے وزیراعظم مریم نواز کی حکومت پر اتمنان کا احسار کر دیا نمسکار دوستو دوستو جس طرح سے بھارت کے قسمیر میں لگا تار پاکستان دوارہ آتنگ کی حملے کروائے جا رہے ہیں اس پر عبدالباسد کا بڑے بیان سامنے آئے ہیں کیوں عبدالباسد کا کہنا ہے کہ بھارت کو پاکستان سے دوستی کرنی ہوگی کیونکہ جس طرح سے پاکستان ہمیشہ سے آتنگ بات کے لیے جانا جاتا ہے جس طرح سے قسمیر میں فیلال میں سانتی تھی لیکن پاکستان ایک بار پھر سے قسمیر میں آگ لگانے کی سوچ رہا ہے لیکن پاکستان کا یہ منصوبہ کسی بھی طریقہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانیوں کی عادت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ قسمیر میں سانتی نہ ہو نہیں دی جائے یہی کارڑکی پاکستان لگاتار آتنگ کی حملے کراتا ہے حال یہ پیدا ہوتا اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں نا اُس میں اپس ان ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی اور وہ اپنی جد و جہد جاری رکھتی ہیں صحیح اب چونکہ یہ ایک لیجٹی میٹ سٹرگل ہے تو آبیسٹی جہاں جہاں بھی مجاہدین کو موقع ملے گا وہ آبیسٹی کریں گے آٹیک بھی کریں گے لیکن مجھے تھوڑا سا ایک ہے مسئلہ کیونکہ دیکھئے نا بین الاقامی قانون کے مطابق ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے بلکل مطلب آگی تو چلیے آپ نے فوجی جو انسٹلیشنز ہے ائر فورس کا کنوائی تھا آپ نے اس پر اٹیک کیا بھی کوئی ٹھیک کیا کیونکہ ایڈیجنس مومنٹ ہے نا باگستان کا تو اس میں کنٹرول ہے نہیں ہم ان کی پولیٹیکل مورل اور وہ ڈپلیماتک حمایت تو کرتے رہیں گے جب تک ہم مطلب ہیں کرتے ہی رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی لیکن تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایک اور اٹیک جو ہوا نا ریاسی میں ویشنو دیوی شرائن کے جو پلگرنز جا رہے تھے وہ شاید ایک لحاظ سے مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب کشمیری بھی کیا کریں بچارے کشمیری بھی بے بس ہو گئے نا ایک لحاظ سے اب جو کچھ وہ اتنا ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے ساتھ سے دس لاکھ اگر وہاں پہ سیکیورٹی پرسنیل ہیں پیرا ملیٹری کے بھی لوگ من شامل کرتے ہیں اس کے بعد کالے قوانین وہاں پہ نافذ کیے گئے ہیں ان کی ساری ریڈرشپ کو تہار جیل میں ڈالا ہوا ہے نمازیں اور ایدین بھی ان کو پڑھنے نہیں دے دے میر باعث فاروق صاحب کو یا باقی بھی جو وہاں پہ لوگ ہیں تو کشمیری اب کیا کرے مقبودہ جمعور کشمیر کا ایک شخص ہے وہ آزادی میں سانس لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے تو پھر اس کو جو بھی نظر آتا ہے وہ کرے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موڈی صاحب کا جو ایک غبارہ تھا نا ایک ان کی جو ایک تقبر کا اس میں سے تو ہوا نکل گئی کیونکہ سرنگر میں تو ان کو ایک ان کا جو حال ہوا ان کی پراکسس کو مطبع ان کی زمانتیں بھی ضبط ہو گئیں تو اب ان کو سوچنا چاہیے اب انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے جنہوں نے حلف اٹھایا اسے دن ایک واقعہ اٹیک ہوا حملہ ہوا پھر کل پر سو موڈی صاحب نے ایک میٹنگ بلائی جس میں سب جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں جید دوگل سے لے کے اور سب کہے کہ کیا کیا امید شاہ وغیرہ جو ان کے ہوم منسٹر ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے اب دیکھئے آپ میں کہتا ہوں کہ اور سیکیورٹی بڑھا دیں آپ سات دس لاکھ سے آپ اس کو بیس لاکھ بھی اپنے سیکیورٹی پرسنان بڑھا دیجئے فرق کچھ نہیں پڑنے والا کیونکہ جو کشمیریوں کے دل و دماغ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک تو وہ اپنے حق خود ارادیت کے جو ان کا مطالبہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں دوسری بات یہ بھی بھارتی لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ جو وہ بھارتی مسلمانوں کا حال کر رہے ہیں کوئی بھی ایزی شعور کشمیری یہ چاہے گا کہ وہ اس بھارت کا حصہ بنے جہاں سے دو سو ملین مسلمان پہلے ہی سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر رہ رہا ہے تو یہ تو مطلب ایک راکٹ سائنس تو ہے نہیں نہیں کومن سیلس یہی کہتا ہے کہ کشمیری جو ہیں ان کی جد و جہد کوئی آج کی تو نہیں ہے وہ تو نائنٹین فورٹی ایٹ سے یہ کام کر رہے ہیں اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں ایک لاکھ کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ قربان لوگ شہید ہو چکے ہیں کشمیری شہید ہو چکے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیول سوسائٹی کیونکہ میں کل پر سو ایک دیکھ رہا تھا ایک مختلف ٹاک شوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب تو یہ بس کشمیر کا تو مسئلہ ختم ہو گیا کیسے ختم ہو گیا کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ میں غیر قانونی غیر آئینی تبدیلیاں کر لی امینڈمنٹس کر لی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا لوگ تو وہیں بیٹھے ہیں تیرہ چودہ ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ تو پھر جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں سب آسی صاحب اودف تھاکرے سمیت باقی بھی سیاسی رہنمائے کیا اب ان سے سٹیپ بیک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں مودی صاحب سے نہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی جو سیاسی چاہے وہ کانگرس بھی آ جائے نا تو یہ آتوقع نہ رکھیں کہ کشمیر کے حالات بہتر ہو جائیں گے مبوضہ جمہور کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد تبدیل ہو گئے لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ کانگرس کی حکومتیں بھی یہی مظالم کرتی رہی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اس پہ ایک لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں تو کنسنسس ہے اور کوئی بھی اگر حکومت تبدیل بھی ہوتی ہے بھارت میں تو کم از کم یہ جو اسٹیپس لیے گئے ہیں پانچ اگز کو واپس تو نہیں ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ایک اور ایک ویسرل جو ریاکشن ہوتا ہے بھارت میں وہی ہوتا ہے کہ جی اب یہ چار واقعات ہوئے ہیں دو دم میں ریاسی میں یا کاتھوہ میں کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے اس کے پیچھے آئے سائے ہے اس کے پیچھے یہ ایک ایسا فضول سا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریاکشن ہے جس پہ آپ دنیا بھی یقین نہیں کرتی یہ انڈیجنس مومنٹ ہے لوگ ہیں اور آپ نے تھری ٹیئر مطلب تھری لیئر جو ہیں نا سیکیورٹی کی آپ نے فینسز لگائی ہوئی ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ انفیلٹریشن ہو رہی ہے اب آپ ابھی آپ کی خود جو پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب انفیلٹریشن نہیں ہو رہی جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان نے کروایا ہے دبل سٹینڈرز مطلب منافقت ہے منافقت ہے بہت زیادہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلے آپ کہتے رہتے تھے کہ جی پاکستان سیز فائر جو ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے کیونکہ جب وہ فائرنگ کرتا ہے تو ان لوگوں کیلئے انفیلٹریشن کا کور پروائیڈ کرتا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سیز فائر بھی مطلب اس پہ عمل دورامد ہو رہا ہے پاکستان کی جانب سے کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں کوئی بتایا کہ انفیلٹریشن کس طرح ہو رہی ہے یہ تو پوری کنفیوینس کریئٹ کیے جا رہے ہیں مطلب چونکہ وہ اتنے ان کے جو ہے ان کو معلوم ہے کہ کشمیریوں نے ان کے اقدامات کو ایکسپٹ نہیں کیا ان کے غازبانہ قبضے کو ایکسپٹ نہیں کیا تو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورڈ کرنے کے لئے پاکستان کوئی مورد عزام ٹھرائیں گے یہی کہیں گے کہ جی پاکستان یہ سب کچھ کروار ہے یہاں پہ جو بینڈ تنظیمیں ہیں وہی یہ سارا کام کروار ہیں مطلب ان کو ایک ان کا ایک ایس او پیز ان کے بنے ہوئے ہیں اور بس جو ہی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے اٹیک ہوتا ہے تو وہی جو لیکن اب بہت سادہ آگی ہے لوگ ٹریڈیشنل اپروچز کے بچے اب امپیریکل ہیں جو کہ بہت میوپک ویو لیتے ہیں پاکستان کا اور ضرورت اس عمر کی ہے اگر ہم نے اس خطے کو آگے لے کر چلنا ہے تو بھارت کو یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ جمعو اور کشمیر کے تنازع کے حل کیے بغیر یہی جو خطہ ہے اس کو ہم ترقی کے آپ نے ڈال نہیں سکتے میرا خیال ہے کہ یہ سننے کے بعد آئیم اف والے جو ہیں کوئی ادھر بے اوش ہو کے گرا ہوگا کوئی ادھر بے اوش ہو کے گرا ہوگا اور وہ لوگ کہنے ہوں گے کہ یہ ہوا کہے پاکستانی پی ایم کو یہ کیسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے عمران خان تو نہیں آگے کہی لیکن میرا خیال ہے عمران خان نہیں یہ شہباز شریف صاحبی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ آخری لون ہے اور اس کے بعد ہم لون نہیں لیں گے آئیم اف سے آئیم اف سے کوئی کرزہ نہیں لیا جائے گا آئیم اف سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جائے گا اور یہی عجیب عجیب باتیں کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب جانے کیا سوچ رہے ہیں کس کو بتا رہے ہیں لیکن ہاں بارال شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نا صرف یہ کہ ہم لون لینا بند کر دیں گے بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی یہ کہ انویسمنٹ لے کر آئیں گے یعنی دوسری کنٹریز سے انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لائی جائے گی پاکستان میں ظلم جس طرح سے جانوروں پر کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں انیمل رائٹس کا کوئی قانون شاید ہے ہی نہیں علیکہ میں نے کئی شوز کیے ہیں انیمل رائٹس کے اوپر لیکن پھر بھی لگتا ہے لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر گزر تو دوستو پاکستانی ہمیشہ سے پوری دنیا میں آتنکبادی گھٹناوں کے لیے جانے جاتے ہیں پاکستان پوری دنیا میں آتنکباد پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے جس طرح سے پاکستان آرمی لگاتار آتنکیوں کو اپنی سرن میں پالتی ہے اس پر بھی پاکستانی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پاکستان آرمی کی تعریفیں کرتے ہوئے نجر آتے ہیں کیونکہ پاکستان آرمی نے ہمیشہ سے بھارت میں آتنکبادی گھٹناوں کو انجام دلانے کی کوشس کیا جس طرح سے لگاتار کسمیر میں ایک کے بعد ایک آتنکبادی گھٹنا ہو رہی ہیں اس پر پاکستانی کافی زیادہ خوش نجر آ رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو ایسا لگتا ہے کہ آتنکبادی گھٹنا اسے کسمیر میں ایک بار پھر سے آسان تھی پھیل آئی جائے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو بات چیت نہیں کرے گا یہی کارڑ کی پاکستانیوں کو کافی زیادہ جلن ہوتی اور پاکستانی پوری کوشس کارتنے گی کسمیر میں جتنے زیادہ آتنکبادی حملے کرائے جائیں اتنے ہی زیادہ کرائے جائیں آپ کی کہہ رہے کمنٹ میں ایروں شیئے کریں یادی آپ چاہیں پر نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن واندے ماترم